چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے مدھے پردیش راجعہ کے اتر مدھے مستد ساگر جنپد کی بارہ تحصیلوں میں ایک زلے کا تیسرا سب سے بڑا شہر اعتحاسک نگری خورائی زلہ مکھیلہ ساگر کی اور سے خورائی پہنچنے پر شہر کے پوروی شور پرستط ویڈیہ ساگر چورہہ سے ساکشاتکار ہوتا ہے اسے ساگر روڈ بائی پاس بھی کہا جاتا ہے بائی پاس چورہہ سے دکشن کی اور سڑک بائی پاس ہو کر بینہ کی اور پرستان کر جاتی ہے اون پششم کی اور مکھے سڑک خورائی شہر کی اور پرویش کر جاتی ہے اس مارکو شہر میں ساگر مارک کے روپ میں جانا جاتا ہے خورائی مدھے پردیش راجعہ کے سب سے پرانے تحصیل مکھیلہوں میں ایک ہے خورائی شہر میں ورطمان میں لگوک بہتر ہجار کی وشال جنسنکھیا نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیا کے درشتی کون سے مدھے پردیش راجعہ کا پچپنوہ ساگر سمبھاک کا چھٹا ایون ساگر جنپد میں ساگر ایون بینہ کے پششات تیسرا سب سے بڑا شہر ہے خورائی زلا مکھلے ساگر سے اتر پششم میں لفظ پچاس کلومیٹر کی دوری پر ساگر ایون بینہ کے مدھے استث ہے پششم کی اور بڑھتے ہوئے ساگر مارگ شہر کے ساگر ناکہ چوراہے پر پہنچتا ہے ساگر ناکہ چوراہا سے اتر میں سڑک امبیڑگر چوک پرسا چوراہا کی اور دکشن میں سڑک راہتگڑ کی اور ایون پششم کی اور سڑک جھنڈا چوک کی اور بڑھ جاتی ہے یہ ایک شیطر شہر میں پٹھار کے روپ میں جانا جاتا ہے یہاں سڑک کے دونوں اور ویپارک پردستان دکھائی پڑتے ہیں یہاں سڑک کے بائیں اور نگر پالی کا پرشد کاریالہ بھی استثت ہے پٹھار سے آگے بڑھتے ہوئے سڑک منگل دھام ہوتے ہوئے کھڑڈر کونک شیطر میں پرویش کر جاتی ہے ایون آگے بڑھتے ہوئے شہر کے ویستدام چوراہے جھنڈا چوک پر پہنچتی ہے جھنڈا چوک شہر کا ہردہ کیندر ہے جھنڈا چوک پر سدہ ویستدہ بنی رہتی ہے یہاں سے پششم کی اور جیل روڈ ایون اتر میں مین روڈ رشتت ہے جھنڈا چوک سے دکھن کی اور شہر کا دوہیلا درگ ایون دوہیلا مندر کا پرسر رشتت ہے دوہیلا درگ شہر کی اعتحاسک دھروہر ہے کہا جاتا ہے اس اعتحاسک درگ کا نرمان سترہ سو سات ایشوی میں کھیم چندر سے ہنڈانگی جی دوارہ کرایا گیا تھا یہاں بڑی سنکھیا میں لوگ بھرمن ہیتو آتے ہیں جھنڈا چوک سے اتر میں پرارمبو ہونے والا مین روڈ شہر کا ویعپارک درشتکون سے کیندر بندو ہے اس مارک کو اسٹیشن روڈ کے روک میں بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے مہابھارت کال میں کوراو مہاراجہ ویرات کی گائیوں کا اپرن کر یہاں سے ہو کر گجرے تو اسنکھے گائیوں کے کھوروں کے نشان سے اس اسطحان کا نامانکرن کھورا ہی ہوا بریٹیش کال میں یہ ساغر اور نیربودہ پردیش ایون مدھے پرانت کا انگ بنا دیش کی ستنتتہ کے پرشاد یہ مدھے پرانت میں ہی بنا رہا ایون انیس سو چھپن میں مدھے پردیش راجے کا گھن ہونے پر یہ ساغر سمیت مدھے پردیش راجے کا حصہ بن گیا اتر میں بڑھتے ہوئے روڈ شہر کے پرسہ چورہہ پر پہنچتا ہے پرسہ چورہہہ پر بھی صدی ویستتہ بنی رہتی ہے یہاں سے پورکی اور سڑک امبیڑکر چوک ایون ساغر ناکہ کی اور ایون اتر میں سڑک اسٹیشن روڈ کے روپ میں ریلوے اسٹیشن کی اور بڑھ جاتی ہے کھورای شہر کی سمپنتہ ایون وکسد پریویش کی جلک اس مارک پر اسپسٹ دکھائی پڑتی ہے کھورای کو 1863 ایسوی میں تحصیل کا درجہ پردان کیا گیا تھا 1893 میں یہاں نگر پالکہ کا گٹھن بھی کر دیا گیا ایون کرشی منڈی بھی ستھاپیت ہو گئی اسٹیشن مارک اتر میں بڑھتے ہوئے تحصیل کاریالے سیویل نیایالے ایون انوویبھاگی ادھکاری کاریالے آدھی سے ہوتے ہوئے گجرتا ہے تحصیل کے نکٹھی نٹراز سینیما گھر کا پرسر بھی اسٹیت ہے تحصیل کاریالے سے اتر میں سڑک ریلوے سٹیشن کی اور بڑھ جاتی ہے خورائی بریڈیش کار سے ہی تحصیل موکھالے ہے خورائی تحصیل کا ویبھاجن کر ہی بینہ مال تھون ایون باندری آدھی تحصیلوں کا گٹھن کیا گیا ہے خورائی کو زلہ بنانے کی مانگ بھی لمبے سمیں سے چلی آ رہی ہے یہ بینہ کے ساتھ جلہ بننے کی دوڑ میں پرتیس پردھا میں بھی بنا ہوا ہے سڑک اتر میں بڑھتے ہوئے ریلوے سٹیشن چوراہے پر پہنچتی ہے یہاں سڑکے دانے اور ریلوے سٹیشن کھورائی کا پرسر حیثت ہے کھورائی سے ہو کر بینہ ساغر کٹنی ریل مار گوجرتا ہے یہاں تین پلیٹ فارم ضرمیت کیے گئے ہیں جہاں اکتیس ریل گاڑیوں کا ٹھہراف سنشت کیا گیا ہے کھورائی سے مدھے پردیش سمیت اتراخرنڈ اترپردیش ڈلی حریانہ ریلوے سٹیشن چوراہے سے سٹیشن روڈ اتر میں مہویر چوک کی اور بڑھ جاتا ہے کھورائی شہر میں پور سمیہ میں دو سنیما گھر نٹراج ایماند سنچالیت ہوتے تھے جن میں درشکوں کی کمی کے چلتے ہیمند سنیما اب بند ہو چکا ہے وردوان میں نٹراج سنیما ہی کبھی کبھار سنچالت ہوتا ہے اسٹیشن روڈ مہویر چوک سے دو بھاگوں میں بڑھ کر پشتیم میں بینہ ایمان اتر میں کھملاسا کی اور پرستان کر جاتا ہے پرسا چوراہا سے پور میں امبیڑگر چوراہا ہو کر ساگر ناکہ کو جوڑنے والی سڑک بھی شہر کی ویست سڑکوں میں ایک گنی جاتی ہے یہ مارگھنی آبادی واراک شیطر ہے ایمان شہر کی ایک مہتوپون سڑک ہے پور کی اور بڑھتے ہوئے سڑک امبیڑگر چوک سے بجرتی ہے امبیڑگر چوک سے سڑک دکشن کی اور مڑ جاتی ہے کھورائی ساگر جنپت انترگت آنے والے آٹھ ویدھان سبھا نرواجن کشیطروں میں ایک ہے یہاں کے اسٹھانیہ نوازی ساگر لوگ سبھا نرواجن کشیطر میں ہی متدان کرتے ہیں دکشن میں بڑھتے ہوئے سڑک شہر کے ویست چوراہے ساگر ناکہ پر جڑ جاتی ہے اتر پشم میں بینہ کی اور سے کھورائی پہنچنے پر شارسکی یہ محاوید دیلے ایون بینہ بائی پاس چوراہے سے ساکشاتکار ہوتا ہے بینہ بائی پاس چوراہے سے بائی پاس مارک دکشن کی اور ایون دکشن پور میں مکھے سڑک کھورائی شہر کی اور پرویش کر جاتی ہے یہاں مارک بینہ مارک کے روپ میں ہی جانا جاتا ہے جو شہر کی اور بڑھتے ہوئے جیل روڈ کے روپ میں بھی پہچانا جاتا ہے یہاں سڑک گھنی آبادی کشتر سے ہوتے ہوئے شہر کے جھنڈا چوک سے جوڑتی ہے کھورائی آنا اسے کیمرے میں سنجونا ایک یادگار انہوہب رہا چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں کھورائی شہر پر بنایا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریے جنوں کے سنگ ساجہ کریں جو کھورائی شہر اتھوہ اس کے اسپاس کے کشتر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروپ ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک آپ کا مطر میں دھروپ ورما آپ سبی سے ویدہ لیتا ہوں دھنیواد جائے بجرنگ بلی